مقبول فی یہ معنی نہیں کہ فی کا لفظ وہاں پر مقدر ہوتا ہے بھئی اس لیے کہ المقدر اکر ملفوز تو فی کا لفظ وہاں مقدر نہیں ہے کیونکہ مقدر بھی کس کی طرح ہوتا ہے ملفوز کی طرح ہوتا ہے فی کا معنی وہاں پر کیا ہے مقدر ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے اور صاحب کافیہ نے یہ بات ذکر کر کے جمہور نحویوں کی استعلاف سے کی مخالفت کی ہے جمہور نحویوں کے ہاں مخالفی صرف وہ ہے جو منصوب ہو جبکہ صاحب کافیہ نے بتلا دیا جو منصوب ہو تقدیر مانع فی کے ساتھ وہ بھی مخالفی ہے اور جو مجرور ہو فی کے ساتھ وہ بھی ان کے نزدیک کیا کہلائے گا مخالفی کہلائے گا معلوم ہو مخالفی ان کے نزدیک مجرور بھی آسکتا ہے اور منصوب بھی آسکتا ہے لیکن منصوب آنے کی شارت تقدیر فی ہے کیا ہے تقدیر ہے یہ معلوم ہوا منصوب نہ ہو بلکہ مجرور ہو وہ بھی ان کے نزدیک مخالفی ہے اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا تو یہ مخالفی کو ذرک کہتے ہیں ذرک دو قسم پر ہے ذرک زمان اور ذرک مکان بھئی تو ذرک زمان پھر دو قسم پر ہے بھئی مبہم اور محدود ذرک زمان مبہم وہ ہے جس کی کوئی حد متعین نہ ہو اور ذرک زمان محدود وہ ہے جس کی کوئی حد متعین ہو اور ذرک مکان بھی دو قسم پر ہے ایک مبہم اور ایک محدود مبہم وہ ہے جس کی کوئی حد متعین نہ ہو اور محدود وہ ہے جس کی کوئی حد متعین ہو اور بتلایا تھا صاحب کافی نے آپ کو کہ یہ تقدیر فی کو قبول کر لیتے ہیں دونوں ذرک زمان چاہے مبہم ہو چاہے محدود ہو لیکن ذرک زمان مبہم وہ تو اس کو قبول کر لیتا ہے لیکن ظرف مکان محدود جو ہے وہ تقدیر فی کو قبول نہیں کرتا وہاں پر لفظوں کے اندر فی کو ذکر کرنا ضروری اور ظرف زمان مبہم کی تفسیر کی کس کے ساتھ کی گئی ہے بھئی چھے جہت مراد ہیں اور اسی ظرف مکان مبہم پر ہی محمول ہے عیندہ اور لدہ بھی اور جو عیندہ اور لدہ کے مشابہ ہیں وہ دونوں کون سے ہیں بھئی دونہ اورہ سیوا یہ بھی منصوب ہوتے ہیں تقدیر مانع فی کی بنا پر اور ان کو جہاد تو ان کو مبہم پر کیوں محمول کیا بھئی اندہ اور لدہ کو ان کے ابحام کی وجہ سے اسی طرح لفظ مکان جو ہے اس کو بھی کیا کیا محمول کیا گیا مبہم پر کس وجہ سے بھئی ابحام کی وجہ سے نہیں بلکہ کس وجہ سے کسرت استعمال کی وجہ سے اسی طرح ماباد دخل تو جو ہے وہ بھی صحیح مذہب کے مطابق وہ محمول ہے کس پر بھئی جے وہ بھی اسی پر مذہب مکان مبہم پر محمول ہے بھئی یعنی یہ بھی کیا ہے تقدیر فی کے تقدیر فی کو قبول کر لیتا ہے یہ سارے وہ بیان ہو رہے ہیں جو تقدیر فی کو کیا کر لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں جہاد ستہ تو ٹھیک ہے وہ تو کیا ہے ذہب مکان مبہم یہ اندار لطا کیوں ہے سوار دونہ کیوں ہے بتلا ہے سوار یہ بھی کیا کر لیتے ہیں تقدیر فی کو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ یہ محمول ہیں کس پر اس مبہم پر اور اس طرح مکان بھی محمول ہے اسے مبہم پر اور ماباد دخل تو بھی محمول ہے کس پر مبہم پر بھئی نظل دخل تو کی طرح میں نے بتلایا تھا نظل تو بھی ہے ستن تو بھی ہے دخل تو کا ماباد اس میں اختلاف ہے نحویوں کا بعد اس کو مفہول بھی بناتے ہیں باز اس کو مفول فی بناتے ہیں دخل تو دارہ یہ کیا ہے باز مفول فی بناتے ہیں باز مفول بہی نزل تو دارہ یہ بھی کیا بناتے ہیں باز مفول فی اور باز مفول بہی اور اسی طرح سکن تو دارہ اس کو بھی باز کیا بناتے ہیں دار کو مفول بہی باز بناتے ہیں باز مفول فی بناتے ہیں صاحب کافیہ نے بتلایا اسح مذہب کیا ہے بھئی مفول فی بنائیں گے اس کو بھئی اور اس کو نصب دیا جائے کہا بِعامِلِن مُزْمَرِن وَعَلَى شَرِیطَتِ تَفْصِیر نصب دیا جائے گا کس کے ساتھ ایسے عامل کے ساتھ جو مقدر ہو چاہے بِعَلَى شَرِیطَتِ تَفْصِیر ہو چاہے عَلَى شَرِیطَتِ تَفْصِیر ہو بِعَلَى شَرِیطَتِ تَفْصِیر کی مثال مثلا آپ نے کہا مَتَا تو صافے تو کب سفر کرے گا میں نے کہا یوم الجمعہ تھی جمعہ کے کیا معنی ہے اُسَافِرُ يَوْمَل جمعہ تو اُسَافِرُ جو عامل ہے جمعہ کے اندر اس کو میں نے حضب کر لیا اور بِعَلَى شَرِیطَتِ تَفْصِیر آگے کوئی تَفْصِیر بھی نہیں آرہی کیونکہ قرینہ قائم ہے بھر اور کبھی عالی شَرِیطَتِ تَفْصِیر بھی عامل کو حضب کیا جاتا ہے جیسے یوم الجمعہ تھی سنتو فیہی تو یوم الجمعہ ایک اسم ہے دیکھو اور اس کے معباد کیا رہا ہے فیل اور وہ فیل کیا ہے مشغول ہے اس کی ضمیر کے اندر تو اس طور پر کہ اگر اسی فیل کو اس پر مسلط کریں تو اس کو کیا کر سکے نصب دے سکے تو سنتو یوم الجمعہ تھی سنتو فیہی آج ہم مفعول لہو کی بحث پڑھیں گے المفعول لہو ما ونا واسم ما ونام ہے اس چیز کا فعل علی اجلہی فعل مذکورن جس کی وجہ سے فعل مذکور کو کیا جائے جس کی وجہ سے کیا کیا جائے فعل مذکور کو کیا جائے بھئی بھئی میں نے کہا ذرب تو زیدن تعدی بن میں نے زید کی پٹائی کی تعدی بن کس لیے پٹائی کی عدب سکھانے کے لئے عدب ہے تو یہ تعدی بن مفعول لہو ہے بھئی مفعول لہو ہے تو دیکھو یہ ضرب کس وجہ سے لگائی گئی عدب سکھانے کے لئے تو یہ جو تعدی بن ہے یہ مفعول لہو ہے یہ کیا ہے اس کی وجہ سے ما قبل کے فعل کو کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ما قبل کے فعل یعنی ضرب کو کیا گیا ہے یہی بات تھا ہے بھئی کافیہ کر رہے ہیں المفعول لہو ہوا ہوا اسمو ما اسم یا مضا مازو کو نام ہے اس چیز کا فعل لی اجلی فعل مذکور ان کے اس کی وجہ سے کس کو کیا جائے فعلے مذکور کو کیا جائے یہ ضرب کیوں لگائی گئی عدب دکھانے کے لئے تو یہ علت ہے اس کے لئے کیا ہے علت ہے اس کے صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی آسان سی بات ہے آپ پہلے سی جانتے ہیں مذلو ذرب توہو تعدیبن لہو وقات توانی الحرب جبنن مثال کے طور پر ذرب توہو تعدیبن میں نے اس کی پٹائی کی کس لئے کی بھئی عدب سکھانے کے لئے ایک مثال تو اس میں مقہول لہو کون ہے تعدیبن کیا معنی عدب اس کا کیا معنی عدب سکھانا تو یہ ضرب کیوں لگائی گئی عدب سکھانے کے لئے لگائی گئی تو یہ دیکھو عدب سکھانا یہ علت ہے ذرب کے لئے یہ عدب سکھانا ماں قبل میں کونسا فیل ہے اس کے ذرب تو یہ ذرب تو کیلئے کیا ہے علت ہے یہ سبب ہے اسی طرح وقات توانی الحرب جبنن میں بیٹھا جنگ سے بزدلے کی وجہ سے بزدلے کی وجہ سے تو یہاں آپ بتلائیے یہ قعود عنی الحرب جنگ سے بیٹھنا کس وجہ سے ہے تو یہ جبنن یہ بزدلی سبب ہے کس چیز کا جنگ سے بیٹھنے کا تو یہ کیا کہلائے گا مخول لہو کہلائے گا بھئے مخول لہو کہلائے گا سورت سورت سمجھ میں آئی بھئی دو مثالیں ذکر کی صاحب کافیہ نے کیا کی دو مثالیں ذکر کی ان دو مثالوں کے ذریعے انہوں نے مخول لہو کی دو قسمیں ذرا سلاح کو بتلا دی تو یہاں دیکھو دو قسم پر مخول لہو ایک وہ مخول لہو ہے دیکھو ایک ہے فیل ایک اس کے بعد آنے والا ہے مخول لہو تو کبھی یہ فیل سبب ہوتا ہے کس کا مخول لہو کا کبھی مخول لہو سبب ہوتا ہے کس کا فیل کا سورت سمجھ میں آئی بھئی یعنی کبھی فیل پہلے حاصل ہوتا ہے فیل پہلے آتا ہے مخول لہو کی تحصیل کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہوتی ہے اور کبھی مخول لہو پہلے سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے کیا حاصل ہوتا ہے ماہ قبل کا فیل حاصل ہوتا ہے کبھی وہ فیل پہلے ہوگا کبھی وہ مخول لہو پہلے ہوگا دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی ذرب تو سادی بن میں اس کی پٹائی کی کس لئے کی عدد سکھانے کے لئے اب آپ تو ذرب کی وجہ سے کیا حاصل ہو رہی ہے تعدیب حاصل ہو رہی ہے سورة سمجھ میں آئی تو یہاں ذرب پہلے تعدیب بعد میں اور دوسری مثال قات تو آنیل حرب جب بنان میں جنگ سے بیٹھا کس وجہ سے بزدلی کی وجہ سے اب آپ بتائیے جنگ سے بیٹھنا پہلے ہے یا بزدلی پہلے ہے بزدلی پہلے ہے اور بزدلی کی وجہ سے کیا ہوا خود آلیل حرب ہوا بزدلی نہ ہوتی تو جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے جنگ سے بیٹھا تو پہلے مثال میں دیکھو ذرب پہلے تھی عدد تعدیب اور یہاں جبن پہلے ہے اور جنگ سے بیٹھنا بعد میں ہے فرق سمجھ میں آیا یعنی کبھی وہ فیل سبب بنتا ہے اس کے حاصل کرنے کا ضرب سبب بن رہی ہے عدد کے حاصل ہونے کا ضرب سبب بن رہی ہے کس چیز کا عدد کے حاصل ہونے کا اور کبھی آپ سوتا ہے مقول لہو سبب ہوتا ہے فیل کے حصول کا بودلی سبب ہے کس چیز کا جنگ سے بیٹھنے کا سور سم فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھئی نہیں آیا بھئی خاموش بات کو بیٹھیں ہیں بھئی کبھی فیل پہلے ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے مقول اب آپ مجھے بتائیے ضرب تُ زید ان تادیبا ضرب پہلے ہے یا عدب پہلے ہے عدب سکھانا تادیب پہلے ہے پہلے ضرب ہے ضرب ہوگی تو کیا حاصل ہو جائے گی عدب حاصل ہو جائے ضرب نہیں ہوگی تو عدب بھی معلوم وہ ضرب سبب ہے کس چیز کا تادیب کا دوسری مثال میں دیکھو فعال تو عن الحرب جبن یہاں آپ بتائیے قعود ہے تو جبن ہے قعود نہ ہو تو جبن نہیں ایسا ہے نہیں بلکہ یہاں جبن کی وجہ سے کیا ہے قعود آئی پہلے میں تو تھا ضرب کی وجہ سے ساتھی بھائی لیکن یہ اس کا حق ہے جبن کی وجہ سے کیا رہا ہے قعود الحرب رہا ہے بزلے نہ ہو تو کیا جنگ سے بیٹھے گا جنگ سے نہیں تو قعود کی وجہ سے حاصل ہو جبن کی وجہ سے کیا حاصل ہوا قعود آئی اللہ اچھی طرح دونوں میں فرق سمجھ آیا نہیں آیا بھائی خلاف کس کے امام زجاج کے فَإِنَّهُ عِنْدَهُمْ مَسْتَرُنْ اس لئے کہ ان کے نزدیک فَإِنَّهُ حَاظْمِیر راجِ مَفْوُلْهُ کو فَإِسْلِهَ مَفْوُلْ لَهُ عِنْدَهُ ان کے نزدیک مَسْتَرُنْ وہ کیا ہے مَسْتَرْ ہے یعنی مفول مطلق ہے کیا ہے بھائی ہم نے تو بتلایا کہ یہ مفول لہو ایک الگ چیز ہے جو ماقبل فیل کی کیا بیان کیا کرتا ہے علت سیان کرتا ہے جبکہ امام زجاج کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ مفول مطلق ہی ہے یہ کوئی الگ چیز ہے کہتے ہیں نہیں بھائی مفول لہو کو ہم کچھ نہیں جانتے ہی وہ مفول مطلق ہے کیا ہے مفول مطلق کس کو کہتے تھے بھائی وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو زرب تو زرب یہ زرب کیا ہے مفول مطلق ہے کیونکہ یہ کیا ہے اس فیل کے معنی میں ہے سورت سمجھ میں آئی بھائی تو زرب تو زرب کی طرح ہے وہ کہتے ہیں یہ یہ مفول مطلق ہے مفول مطلق اس کو کہتے ہیں سورت سمجھ میں آئی بھائی دیکھو وہ فرماتے ہیں امام زجاج بھائی وہ کہتے ہیں کہ زرب تو تعدیب ان اس میں آپ کس کو کہہ رہے ہیں مفول لہو کس کو کہہ رہے ہیں تعدیب کو کہتے ہیں یہ تعدیب مفول مطلق ہے اور ماقبل کا فیل اس کے لئے بیان ہے بھائی توجہ سے بیٹھنا یہ مفول تعدیب یہ مفول مطلق ہے اور ماقبل فیل اس کے لئے کیا ہے بیان ہے عدب سکھانا تعدیب کا کیا معنی ہے عدب سکھانا عدب سکھانے کے اندر اجمال تھا کہ کیسے سکھایا ماقبل نے بتلا دیا کہ کس طرح سکھایا زرب کے ذریعے سکھایا کیسے سکھایا زرب کے ذریعے سکھایا تو در اصل کہتے ہیں یہ کلام یوں ہے عدب تو ہو بز ضرب تعدیب عدب تو میں نے اس کو عدب سکھایا بز ضرب کس کے ساتھ سکھایا زرب کے ساتھ تعدیب عدب سکھانا سورت سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ تعدیب کیا ہے اس میں اجمال تھا عدب سکھانا کہ یہ مفہول مطلق ہے اس میں اجمال تھا کہ کیسے سکھایا عدب تو ماقبل فیل نے اس کی تفسیر کر دی اس کا بیان کر دیا کہ کس طرح سکھایا یہ ضرب کے ساتھ تو در اصل کلام کیا ہے عدب تو بے ضرب زادیب میں نے عدب سکھایا اس کو ضرب کے ساتھ تعدیبا عدب سکھانا تو دیکھو تعدیبا یہ مستر ہے اور ماقبل کے فیل عدب تو مانع میں ہے تو یہ کیا کہلائی کرتا ہے مفہول مطلق تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو فیل ماقبل میں لائے ہیں صرف اس کو بیان کرنے کے لئے لائے ہیں ورنہ در اثر یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں ضرب اور تعدیب ایک ہی چیز ہیں ضرب اور تعدیب کیا ہے کوئی الگ تعدیب کوئی الگ چیز ہے وہ ضرب تعدیب ہے یا نہیں آپ بتائیے وہ ضرب کیا ہے تعدیب ہے ضرب ہے تو کیا ایک ساتھ کیا رہی ہے تو وہ ضرب کا فیر اس حیثیت سے کہ اس تکلیف ہو رہی ہے وہ اعتبار سے کہ کیا محسوس ہو رہی ہے تکلیف یہ کیا کہلائے گی اور اس اعتبار سے کہ اس اچھے اخلاق سیکھتا جا رہا ہے یہ کیا کہلائے گی کوئی الگ چیز ہے تعدیب یہ وہ ضرب تو ہے تعدیب سورج سمجھ میں آئی تو وہ کہتے ہیں یہ بھی الگ چیز نہیں ہے یہ ایک ہی چیز ہے اصل ہے تعدیب اور یہ فیل اس کا کیا کر رہا ہے بیان کر تو دونوں ایک ہی چیز ہیں دونوں کیا ہیں وہ ضرب تعدیب ہے اور تعدیب ضرب ہے سورج سمجھ میں آگئی تو امام زجاج کا کیا مذہب ہوا خلاص کلام مفہول مطلق ہے اور مفہول مطلق اس کو کہتے ہیں جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو کہتے ہیں بھئی یہ ضرب یہ تعدیب کے معنی میں ہی ہے بس اس کی تفصیل بیان کر رہی ہے یہ ضرب اور تعدیب دونوں ایک ہیں دراصل کلام کیا ہے عدب تو ضرب تعدیب بن تو یہ ضرب صرف تفصیل بیان کر یہ تعدیب میں اجمال تھا کیسے عدب سکھایا بسلا کس طرح سکھایا ضرب کے ساتھ سکھایا اس نے تفصیل بیان کر دی اور یہ دراصل دونوں ایک ہی ہے تعدیب بھی ہے اور وہ ضرب تعدیب ہے اور وہ تعدیب کیا ہے ضرب ہے تو ضرب بھی تعدیب کیا کہلاتا ہے تعدیب کہلاتا ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی اور اس کے مفول مطلب کے منصوب ہونے کی شرط حادمی راج ہے مفول لہو کو مفول لہو کے منصوب ہونے کی شرط تقدیر اللام کس چیز کی تقدیر ہے تقدیر اللام ہے یعنی لام وہاں یعنی لام کا معنی مقدر ہونا چاہیے لام لفظوں کے اندر مقدر کیونکہ اللام بھی علت بیان کرنے کے لئے آتا ہے لام لام کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بھئی تو اللام کیا بیان کرتے ہے کسی چیز کے علت کو سمجھ میں آیا بھئی علت کو بیان کرتا تو تقدیر اللام کے ساتھ ہو بھئی یعنی یہاں پھر صاحب کافیہ جمہور نحویوں سے اختلاف کر رہے ہیں جمہور نحویوں کے نزدیک تو مفہول لہو صرف منصوب ہوا کرتا ہے مفہول لہو کیا ہوا کرتا ہے مجرور نہیں ہو سکتا جبکہ صاحب کافیہ کے نزدیک معلوم ہوا جو مجرور جمہور نحویوں کے ہاں یہ لیت تعدیم اب یہ مفہول لہو نہ رہا کیونکہ مفہول لہو تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے منصوب تو یہ ان کے نزدیک کیا بن گیا مفہول بھی غیر سریح بن گیا بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی مفہول بھی غیر سریح بن گیا ہاں صاحب کافیہ بھل فیل کی کیا کرے اللت بیان کرے تو لت تعدیم زرب زیدن کی کیا بیان کر رہا ہے اللت بیان کر رہا ہے اب یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ان کے نزدیک ہاں منصوب ہونے کیلئے انہوں نے کیا شرط لگا دی تقدیر معنی تقدیر معنی لام لام کا مقدر ہونا چاہیے تو منصوب ہونے کی شرط معلوم ہوا جو مجرور ہو وہ بھی کیا کہلائے گا مفل لہون کے نزدیک ہاں منصوب ہونے کے شرط ہے کہ مقدر ہو وہاں یعنی اس کا معنی یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَتْفُهَ اِذَا قَانَ اچھا بھئی دیکھو ان کے نزدیک صاحبِ کافیہ کے نزدیک بھئی میں کہتا ہوں زربت زیدن تعدیب یہ تعدیب بھی کیا ہوا بھئی مفول مفول لہو ہوا اسی طرح زربت زیدن لیت تعدیب یہ بھی کیا ہے تعدیب بھی کیا ہے ان کی نزدیک مفول کہ ماں قبل کی علت بیان کر رہا ہے اسی طرح میں کہتا ہوں جی ایسو کا لے سمنی میں آپ کے پاس آیا کس لیے مثلا کوئی کانس جی ایسو کا لے کتاب میں کس لیے آیا آپ کے پاس کتاب کے لیے یعنی کتاب لینے کے لیے تو کتاب کے لیے میں آپ کے پاس آیا تو یہ دیکھو لے کتاب یہ کیا بیان کر رہا ہے ماں قبل فیل کے علت بیان کر رہا ہے یہ بھی ان کے نزدیک کیا ہوا مفول لہو ہوا کیا ہوا معلوم ہوا ان کے نزدیک مفول لہو منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی فیل بھی ہو سکتا ہے غیر کیونکہ تعدیب تو فیل ہے لیکن کتاب تو فیل تو ان کے نزدیک فیل بھی ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ میں آئی جبکہ جمہور کے نزدیک مفول لہو ہمیشہ کیا ہوا کرتا ہے منصوب ہوتا ہے اور فیل ہوتا ہے غیر فیل نہیں ہوتا آپ اس کے عامل کو کہاں حضب کرنا جائز ہے لام لام کو بھئی وینما لام کو حضب کرنا جائز ہے بھئی دیکھو صاحب کافیہ نے آپ کو کیا بتلایا کہ مفول لہو منصوب بھی آتا ہے اور مجرور بھی تو جو مجرور ہے اس پر تو لام سراحت آ رہا ہے جو منصوب ہے اسے لام کو کیا کر لیا گیا حضب کر لیا گیا کیا کر لیا گیا حضب کر لیا گیا کیوں حضب کیا گیا بھئی ہاں حضب کر لیا گیا تو جب حضب کر لیا تو اس پر کیا آ جائے گا نصب آ جائے گا تو ضرب تو تعدی بن بھئی یہاں سے لام کو کیا کر دیا گیا حضب کر دیا گیا اس کے حضب کرنے کی کیا شرط ہے شرائط بتلائیں گے کہاں آپ اس لام کو حضب کر سکتے ہیں کہاں پر لام کو حضب آ کیا آپ کہہ سکتے ہیں جی تو ضرب تو زیدن لت تعدی بھی کیا آپ ضرب تو تعدی بن کہہ سکتے ہیں یا نہیں اسی طرح جی تو کتاب کہہ سکتے ہیں یا یہ بات آپ کو بتلانے لگے کہ کہاں لام اصل تو ہے اس میں کیا نہ چاہیے لام لیکن لام تو کیا کری جاتا ہے کبھی یہ حضب کرنا کہاں جائز ہے کہاں جائز نہیں وہ مقام آپ کو بتلانے لگے وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَضْبُهَ اِذَا قَانَ فِعْلًا اُس حضب کرنا جائز ہے اِذَا قَانَ مَحُو بھئی میں نے بتایا تھا نا لے کتاب جی تو کلے کتاب یا زرب تو زیدن لے تعدیب تو تعدیب کیا ہے فیل ہے اور لے کتاب فیل ہے نہیں تو جب انہوں نے فیل کہا تو کتاب کو کیا کر دیا خارج یعنی فیل فیل ہونا چاہیے وہ مقبول ہو اس میں عین نہیں ہو کوئی عین کوئی ذات کوئی چیز نہ ہو بلکہ فیل ہو اس وقت کس چیز کا فیل لفائل فیل محلل بھی فیل محلل بھی کیا ہے بھئی بھئی زرب تو زیدن تعدیب تعدیب کا کیا معنی ہے میں نے زید کی پٹائی کی کیوں کی عدد سکھانا تو یہ عدد سکھانا کس کی علت ہے کون فیل ہے ذرап تو ذرап تو وہ فیل ہے جس کے علت بیان کی گئی ہے تو یہ فیل معلل ہوا یہ کیا ہوا فیل کس کے ساتھ بیان کی گئی ہے تعدیب کے ساتھ کس کے ساتھ ہے وہ فیل جس کی علت بیان کی جائے مفول بھی ہی مفول لہو کے ساتھ فیل محلل بیہی کہلاتا ہے یعنی اس کی علت بیان کی گئی ہے نا میں نے کہا زرابتو زیادہ تعدیبن یہ تعدیبن کے ذریعے میں کیا کر رہا ہوں زرابتو کی علت بیان کر رہا ہوں تو زرابتو کیا ہوا فعل محلل بیہی ہوا کیا ہوا فعل کیا معنی فعل محلل بیہی کا وہ فعل جس کی علت بیان کی جائے کس کے ساتھ بات سمجھ میں آئی بھائی کتاب میں دیکھو اضافتانہ فعلن لفائل فعل المحلل بیہی بیہی کی حادمیت کس کو راجے ہے محلل وہ فعل جس کی علت بیان کی جائے بیہی کس کے ساتھ محلل کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آگئی بھائی تو زرابتو تعدیبن کے اندر فعل محلل بیہی کون ہے زرابتو قاتو عن الحربی جبنن کے اندر فعل محلل بیہی کون ہے قاتو کیا ہے قاتو یہ فعل محلل بیہی ہے اچھا کیا بات کر رہے ہیں یہاں پر بھئی کہ لام پہ حضب کرنا کہاں پر جائز ہے پہلی بات قاتو اضافتانہ فعلن جبکہ وہ کیا ہو فعل ہو یعنی عین نہ ہو کوئی ذات نہ ہو دوسری بات فعل بھی ہو کس کے لئے ہو لفائل الفعل المحلل بیہی فعل معلل بیہی کے فائل کے لئے ہو کس کے لئے ہو فعل المحلل بیہی کے فائل یعنی اضافتان لفظوں میں یوں کہو دونوں کا فائل ایک ہو دونوں کا فائل کیا ہو ایک بتائیے زرابتو زیدن تعدیبا جی فعل معلل بیہی کون ہے زرابتو اور مفہول لہو کون ہے تعدیبا آپ بتائیے زرابتو کا فائل کون متقلم کون ہے اور یہ تعدیب کا فائل کون ہے یہ عدب کون سکھا رہا ہے یہ بھی وہی متقلم ہے فعل ہوں دونوں کا فائل کیا ہے ایک ہے دونوں کا فائل ایک ہے اتان لفظوں میں سورج سمجھ میں آئیے بھئی دونوں کا فائل ایک ہو وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَزْفُحَا اور لام کا حضب کرنا جائز ہے اِذَاكَانَ فِعَلًا جبکہ مفہول لہو کیا ہو فیل ہو فیل کا لفظ کہہ دیا تو کس کو نکال دیا آئین اس میں آئین کو نکال دیا تو جبکہ وہ فیل ہو کس کا فیل ہو بھئی کہتے ہیں لفائل الفعل المعلل بھی فیل معلل بھی کہ فائل کا ہی فیل ہو جس کا وہ فیل تھا اسی کا یہ بھی فیل ہو سورة تمہیں آئی بھئی تو ضربتو کا فائل کون فائل ہے دیکھو فائلی فعل المعلل بھی فعل المعلل بھی کا فائل وہ کون ہے جے متقلم تو یہ بھی اسی کا فیل ہو یعنی یہ بھی اسی متقلم کا فیل ہو وَمُقَارِنًا لَهُ فِي الْوُجُودِ اور اس کے ساتھ وجود میں بھی کیا ہو ملا ہوا ہو ملا ہوا ہو یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہو وجود کے اندر ملا ہوا ہو وہ یہ مولانا جس کو بتائیے آپ مجھے ضربتو زیدن تادی بن فیر معلل بھی کون ضربتو اور مفول لہو کون تادی بن دونوں کا زمانہ ایک ہے یا الگ الگ ہے جیسے جیسے ضرب لگ رہی ہے ویسے ویسے کیا حاصل ہو رہا ہے عدب بے حاصل ہو رہا ہے یا ایسا ہے کہ ضرب پہلے ہے عدب بعد میں ہے نہیں نہیں جیسے جیسے ضرب ہے ساتھ ساتھ کیا ہے عدب بھی ہے بیعینی ہی دونوں کا بلکل ایک زمانہ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ضرب پہلے ہے عدب بعد میں ہے پورا سمجھ میں آئی بھئی تو دو شرطیں ہوئی والا نالام کے حضر کرنے کی کہ پہلی شرط کیا کہ اس پیل اور اس مقود لہو کے فائد کیا ہو ایک ہو دوسری شرط دونوں کا زمانہ بھی ایک ہو دونوں کا زمانہ بھی ایک ہو وَمُقَارِنًا لَهُ آنِ الْحَرْبِ جُبْنَان آتوانِ الْحَرْبِ آپ بتلائیے یہ بُزدلی اور جنگ سے بیٹھنے کا زمانہ ایک ہے یا الگ الگ زمانہ ہے ایک ہی زمانہ ہے جس وقت جنگ سے بیٹھا اسی وقت کیا موجود ہے بُزدلے بھی موجود ہاں بُزدلی عام ہے پہلے بھی ہے بار میں بھی رہے گی لیکن اس وقت میں ہے یا نہیں بھی آئیں نہیں اس وقت میں بھی ہے تو دونوں کا زمانہ کیا ہوا ایک ہوا تو معلوم بہا لام کے حضب کرنے کی دو شرائط ہیں ایک یہ کہ دونوں کا فائل کیا ہو ایک ہو دوسری وجہ کیا زمانہ ایک ہو سمجھ میں آیا بھئی یہ دو شرطیں کیوں لگائیں علت بھی سن لو بڑی پیاری علت ہے بھئی علت یہ کہ بھئی ان دو شرطوں کی وجہ سے اس مفہول لہو کی مشابہت آ جائے گی مفہول مطلق سے بھئی ان دو شرطوں کی وجہ سے کیا جائے گی بھئی مفہول لہو کی مشابہت آ جائے گی کس کے ساتھ مفہول مطلق کے ساتھ مشابہت آ جائے گی اور مفہول مطلق کو تو فیل نصب دیا کرتا ہے تو اب اس کو بھی نصب دے دے گا وجہ سمجھ میں آ رہی ہے مفہول لہو میں کتنی شرطیں تھیں دونوں کا فائل کیا ہو ایک ہو اور نیز زمانہ بھی ان دو شرطوں کی وجہ سے مفہول لہو کس سے مشابہ ہو جائے گا مفہول مطلق کے اور مفہول مطلق کو تو فیل کیا کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے تو اب اس کو بھی کیا دے سکے گا نصب دے سکے گا تو اللہم کو حضب کر کے آپ بھی کیا کر لیں منصوب بنا دیں اس کو پورا سمجھ میں آئی بھئی آپ سوال یہ کہ مفہول مطلق کو فیل کیوں نصب دیتا ہے بھئی اس کو تو اس لئے نصب دے رہا ہے کیونکہ اس کی مشابہت کس کے آر ساتھ آگئے مفہول مطلق کو کیوں فیل نصب دے رہا ہے بھئی مفہول مطلق کو فیل اس لئے نصب دے رہا ہے کہ فیل کے ساتھ اس کا تعجب بہت گہرا ہے بھئی فیل کے ساتھ اس کا تعجب بہت گہرا ہے کیوں فیل کا جنس ہے بھئی کیا ہے بھئی میں نے بتایا کہاں فیل کا معنی مرقب ہے کسی چیزوں سے تین چیزوں سے فیل کے اندر کسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے معنی میں بھئی لفظوں کے دباع پر فیل امرد ہے لیکن معنی کے دباع پہ یاد رکھو پھر کیا ہے مرقب ہے کسی چیزوں پر تلالت کرتا ہے تین چیزوں پر ایک کیا ہے ایک ہے مصدر پر یہ کس پر تلالت کرتا ہے مصدر پر دوسرا زمانے پر تیسرا نسبت الال نسبت الال پائے تو پھر مرقب ہے اس کے اندر اس کے تین تین چیزوں کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے اول کیا بھئی میں نے کہا زرب تو زرب تو نے کس پر دلالت کی زرب پر دلالت کی یا نہیں کی بھئی تو یہ مصدر پر بھی دلالت کرتا ہے کس پر دوسرا زرب تو نے کیا بتلایا زمانہ بتلایا یا نہیں یہ زرب کب واقع ہوئی ہے زمانہ ماضی کے اندر تو زمانہ بھی فیل کے اندر ہوتا ہے تیسری کیا نسبت الالہ فائد یہ بھی فیل کے اندر ہوتی ہے سورس سمجھ میں آئی کتنی چیزیں فیل کا مقوم کتنی چیزوں سے مرکب ہوتا ہے اول ثانی سمانہ ثالث جس پر دلالت فائد تو میں نے کہا زرب تو زرب بن آگے یہ زرب تو کے بعد کیا لارہا ہوں زرب اور زرب کیا ہے مصدر اور یہ مصدر فیل کا جز ہے یا نہیں بھئی فیل کا تو مل ہوا فیل کے ساتھ اس کا بڑا ہی گہرہ تعلق ہے یہ تو باقعہ دا اس کا ایک جز ہے لہذا فیل کے ساتھ اس کا تعلق نہائیت گہرہ جز ہونے کی بنا پر سفیل اب اس کو کیا کر سکتا ہے براہر آپ نصب دے سکتا ہے کیا کر سکتا ہے نصب دے سکتا ہے تو جب نصب دے سکتا ہے تو اب وہ جو ہے مفہول لہو جو ہے اس کو بھی ہم نے پیل کے ذریعے کیا دینا ہے نصب دینا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ آجائے مفہول مطلق کے ساتھ آجائے مفہول مطلق کے ساتھ اس کی مشابہت کتی جیلوں کے ساتھ آئے گی دو جیلوں کے ساتھ دونوں کا فائل کیا ہو ایک ہو اور زمانہ بھی جیسے کہ مقبول مطلق میں دونوں کا فائل ایک ہوتا ہے زمانہ بھی ایک ہوتا ہے میں نے کہا زربتو زیدن زربتو زیدن اب آپ مجھے بتائیے زربتو اور زربن دونوں کا فائل ایک ہے یا فائل الگ الگ ہیں وہی زربن ہے وہی جو زربتو کے اندر تھا اسی کو ہم نے نکال کر الگ رکھا ہے دونوں کا فائل لازمی بات ہے کیا ہوگا ایک ہوگا اسی طرح زربتو کا زمانہ اور زربن کا زمانہ ایک یہ یا الگ الگ ہے ایک یہ وہی زربتو جو زربتو کے اندر زربتو اسی کو ہم نے نکال کر آگے رکھا ہے تو اب یہ دونوں کا زمانہ کیا ہوا ایک ہوا تو جیسے زربتو زربن میں زربن کیا ہے مقبول مطلق ہے اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے مقبول مطلق اور فائل کیا ہوتا ہے اور دونوں کا زمانہ بھی ایک ہوتا ہے اس نے مقبول لہو کے اندر بھی جب دونوں کا فائل اور مقبول لہو کا فائل ایک ہو جائے گا اور دونوں کا زمانہ بھی تو اس کی مشابہت کس سے آگئی مقبول مطلق سے اور مقبول مطلق کو تو فائل کیا کیا کرتا ہے نصب دیا کرتا ہے لہذا اس کو بھی کیا دے دے گا نصب دے دے گا اللہ سمجھ میں آئی سب کو بھئی چلیے بس مرانا ہاتھ اول مرام اللہ علم بحقیقت السلام اللہ